اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں مہامیر تو کیسے ہیں جی آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھیک تھا خوشت باش پٹ پارٹ ہوں تو فرینڈز بات کرتے ہیں جی ریحانہ بوس کی اور ریحانہ بوس کا ابھی پارا جو ہے نا وہ بڑا اچھائی پر ہے بھئی تو سمجھ کے ابھی ریحانہ بوس سے کوئی بھی بات کرنا کیونکہ اور ان کا غصہ اور ان کا جو بھی وہ باتیں اس وقت بول رہی ہیں خیر گالیاں بھی بہت دے رہی ہیں گالی دینا تو خیر ہے غلط بات پر وہ یہ کہ ابھی وہ اتنا غصے میں ہیں اور وہی کہ ان کی پوری محنت کی کمائی جو ہے وہ کوئی آ کر جو ہے پل بھر میں چھیننے کی باتیں کرے گا تو لازمی سی باتیں بھائی کسی کا بھی دماغ جو ہے نا وہ یہاں سے وہ ساتھویں اسمان پہ پہنچی جاتا ہے تو ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں جی ان کے شوہر فروز خان فروز خان ہاں جی ویسے ان کی شوہر وہ ہیں نہیں لوگ کی سپریشن ہو چکی اور ابھی نہیں ہوئی ہے بہت ٹائم پہلے ہو چکی شاید آپ لوگوں کو شیرین نے بھی اپنے بلوگ میں یہ بات بتائی اور ریحانہ بوش بھی کافی بار یہ بات بتا چکی ہیں خیر وہی بات ہے کہ جہاں پر چار پیسے ہوتے ہیں نا اب وہ پیسہ چاہے دیکھیں عورت کا ہو یا آدمی کا ہو میں کیا بات کر رہی ہوں جرنل ہی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر آج کے دور میں چار پیسے ہوتے ہیں نا وہاں پر پھڑے فساد جو ہے نا وہ تو ہنڈرڈ پرسا لے کے بھائی ہوں گے اب وہ بھائی بھائی کے بھی پیچ میں ہو سکتے ہیں بہن بھائ بھائی کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں ہزبن بھائی کے بیچ میں بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی بھی رشتے کے بیچ میں آج کل یہ ایک بڑا کومن سی بات ہو گئی ہے اور دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا یہ بھی بڑا بھائی بڑا ٹرینڈ میں آئے بھائی یہ بھی نا کہ دوسرے کی جائدات پر دوسرے کی پروپٹی پر جو ہے نا جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ فوراں سے اپنا حق جمعانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو خیر ابھی بات کرتے ہیں ہم زیانہ بوس کی تو خیر میرے زیان میں کچھ اور آ گیا تھا چھوڑیں وہ بات تو ریحانہ بوس کی بات کرتے ہیں اب ریحانہ بوس نے اپنے بچوں کو کتنی محنت مشکت سے پالا ہے وہ وہی جانتی ہیں اللہ پاک جانتا ہے ہے نا اور باقی جو لوگ ریحانہ بوس کو جانتے ہیں یہ بات کی گواہی وہ لوگ دیتے ہیں کہ ہاں ریحانہ بوس نے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت مشکت کر کر اپنے آپ کو کہاں سے زمین سے اب وہ بولتے ہیں نا اسمان پر اٹھا کر بٹھانا تو وہ کچھ ایسا ریحانہ بوس نے اپنے دم پر ہی کیا ہے اپنے شوہر کی کمائی پر ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے پر اب یہ شوہر صاحب آ گئے ہیں اپنا کیا بولتے ہیں اب حصہ لینے تو نہیں بولیں گے اس کو ان کی جو بھی پروپٹی ہے اس میں سے چاہ رہے ہیں وہ جو ان کی سیکلڈ وائف ہے نا ان کے بچوں کے لیے وہ کچھ دے دیں تو وہ کیسے دے دیں وہ تو بولیں گے نا کہ بھائی میری چاہے وہ ایک روپے کی پروپٹی ہے چاہے وہ لاکھوں کی ہے عربوں کی ہے خربوں کی ہے پر جو بھی یہ جو میری بچے ہیں تین بچے ہیں ریحانہ بوس کے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے ان کا تو میرے انہی بچوں کے ہیں باقی اور کسی کے نہیں ہیں وہ لازمی سے بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ویسے بھی الٹا باپ کو دینا چاہیے بھلے آپ الگ ہو گئے ہو یا جو بھی یہ الحمدللہ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں میں ریحانہ بوس کے ہزبن کو بولوں گی فروز انکل کو کہ انکل آپ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں اور آپ کو اتنی تو بات پتا ہوگی کہ پروپٹی جو ہے وہ عورت کی ہو یا شہر کی ہو پر حق جو ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے اب وہ بات اور ہے اب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ میں کہیں بھی جا کر مو مار کے اپنے بچے پیدا کرتا رہوں گا اور میری اسی جائداد میں حصہ رہے گا تو یہ ناممکن سی بات ہے کیونکہ اگر یہ پروپٹی اگر آپ نے اپنے پیسوں پر اپنے دمبر بنائی بھی ہوتی نا پھر تو آپ کالے شہر کو بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا پر یہ پروپٹی جتنی بھی ہے وہ آپ نے بھی بنائی وہ رہانہ باؤس نے خود نے بنائی ہے وہ رہانہ باؤس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیں یا وہ گلی کونچوں میں بار دیں یا وہ مزارات میں یا مسجد میں یا کہیں بھی دیتے یہ ان کا مسئلہ ہے اور چاہے آپ دین کی بات لے کر آ جائے یا قانون کی بات لے کر آ جائے اولاد کا خرچہ جو ہے وہ باپ بھی اٹھاتا ہے بلکہ میں تو یہ بول کیوں پلٹا آپ کو دینا چاہیے منتھلی خیر آپ تو بیٹیاں ماشاءاللہ شادی شدہ اپنے گھر بار والی ہیں لیکن ان کا خرچ جو ہوتا ہے اگر انمرید بچے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ ہمارے دین میں تو یہ ہی ہے کہ شوہر اٹھائے گا ان کا نان نفتہ جو ہے وہ سارا شوہر کو پورا کرنا ہوتا ہے پر یہ تو کچھ الگی کام کامون لے کر آ رہے ہیں کہ ایک تو ساری پروپٹی جو ہے وہ ہے ان کی ریحانہ بوس کی اور اوپر سے ہی چارنج جو ان کے ادھر ادھر جو بچے انہوں نے پیدا کر کے چھوڑ رکھے ہیں تو ان کو بھی ان کی پروپٹی میں سے حصہ لیں ہنڈریڈ پرسن یہ تو آپ بلکل غلط بات کر رہے ہیں اور ریحانہ بوس آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے اور آپ خیر دیں گی بھی نہیں اتنا ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو دینا بھی نہیں چاہیے میں تو یہ بولوں گی کہ دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ آپ کا حق ہے آپ کے بچوں کا حق ہے ہے نا آپ کے بچے کل کو کیا بولیں گے کہ ہماری ماں نے وہی کہ ہمارے باپ نے غلط بھی کیا تو پھر بھی انہیں گلے سے لگا لیا اور اپنی گلے سے تو لگایا بلکہ اپنی ساری پروپٹی ہمارے کیا بولیں گے سوتیلے بھین بھائی سوتیلے بھین بھائیوں کو دیتی تو وہ پھر آپس میں آپ کے جو سگی اولاد ہیں ان سے ہی آپ کا دل برا ہوگا اور اللہ نہ کرے گے کسی بھی ماں باپ کا دل یا کسی بھی اولاد کا دل وہ اپنے ماں باپ سے برا ہو اور باقی اب یہ جو ہے نا ایک ہی بک کانٹروورسی سٹارٹ ہو جائے گی مجھے تو لگ رہا ہے کیونکہ ریانہ بہت نے بھی تھوڑے دنوں پہلے بھی کری تھی اور جو ان کی مو ہے نا وائپ جو ہے ان کی سیکنڈ وائپ یعنی فروز انکل کی تو وہ بھی جو ہے نا کوئی کم نہیں ہے ریانہ بہت بتائی رہی ہے کہ وہ کیسی ہے ہے نا تو سمجھ جائے باقی تو آپ لوگ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی تو فرنڈس آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ابھی نیکس ویڈیو بھی کچھ اور دھماکے دار آنے والی ہے جب وہ بھی دیکھ لیے گا تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جو نیو فرنڈ آئے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور جو پرانے والے ہیں وہ لائک کر کے جانا اور اچھا سا کومنٹ کر کے دل آج بھی جانا اپنے جیسا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں دعا میں ادھا رکھیں اپنا بہت سارا رکھیں اللہ حافظ